ٹھیک تو پھر اب عبدالقادر کی کرامت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں غوثِ آزم کی زندگی کے ایک پہلو کو دیکھنا ہوگا آپ دن میں درسگاہ میں بیٹھتے تھے علمِ دین حاصل کرتے تھے لیکن علمِ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے حضرتِ حماد کی خانقہ میں رات میں جایا کرتے تھے شیخ حماد کی خانقہ میں حضرتِ شیخ حماد دعوت دیتے آپ سمات کرتے ایک دن آپ میں جذبہ پیدا ہوا جوش پیدا ہوا کیونکہ یہاں تو منزلیں بتائی جاتی ہیں یہ لاہود کی منزل ہے تو یہ ناسود کی منزل ہے یہ فنا کی منزل ہے یہ بقا کی منزل ہے یہ سبق خانقہ میں ملہا تھا حضرتِ غوثِ پاک کو ایک دن بڑا جذبہ ہوا اور حضرتِ حماد سے آپ نے فرمایا کہ اے شیخ میری ایک خواہش بیدار ہوئی ہے میری ایک تمنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھوں اللہ کو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھوں تو حضرتِ حماد نے ارشاد فرمایا عبدالقادر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو حضرتِ شیخ عبدالقادر جھیلانی نے ارشاد فرما کیوں نہیں کر سکتا کا وجہ یہ ہے کیونکہ ماتھے کی نگاہ سے دیکھنے کا جو جذبہ تم رکھتے ہو اس میں بہت قربانی دینی ہوتی ہے کہ کیا قربانی دیتی ہوتی ہے کہ کم کھانا پڑتا ہے کم بولنا پڑتا ہے تخلیہ اختیار کرنا پڑتا ہے اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے سماج سے کٹ کر کے الگ ہو کر کے تنہائی میں کسی جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے آپ بچپن سے ہی عزت اور شرافت کو حاصل کیے ہوئے ہو جہاں جاتے ہو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں خود اسی بغداد میں حال یہ ہے کہ آپ کی دعوت ایک وقت میں ستر جگہ سے آتی ہو سب آپ قبول کر لیتے ہو ستر جگہ سے دعوت آتی ہے آپ سب قبول کر لیتے ہو اور کسی کو محروم نہیں کرتے ہو کسی کو محروم نہیں کرتے ہو اور خدا کو دیکھنے کے لیے کھانے پہ قابو کرنا ہوگا بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بہت آسانی سے سمجھانا چاہتا ہوں قابو کرنا ہوگا کھانے پہ غزہ پہ کنٹرول کرنا ہوگا عبدالقادر تم یہ نہیں کر سکتے ہو کام میں کروں گا آدمی کو جب کسی چیز کو پانے کی طلب ہوتی ہے طلب ہوتی ہے تو اپنی بہت سی چیزوں کو چھوڑنے پہ آمادہ ہوتا ہے اور کوئی خدا کو پانے کی تمنہ رکھے تو اس کے جذبے کا عالم کیا ہوگا براغرانی اسلام حضرت شیخ عبدالقادی جیرانی کا میں کروں گا میں سب چھوڑ دوں گا میں دیدار حق کرنا چاہتا ہوں این الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں حضرت حمد نے فرمائے یہ ٹھیک ہے اگر تم اس عظم کے ساتھ ہو تو دیکھو یہ کوٹری ہے تنگ کوٹری ہے اسی کوٹری میں تمہیں چلہ کرنا ہوگا یہ آج کل والا چلہ نہیں سمجھ رہے ہو نا چلے کا مطلب یہ دائرہ چلے کا مطلب کیا ہوتا ہے سرکل دائرہ اسی کے اندر رہنا ہے لیکن آج کل کا چلہ کوئی اندر رہی ہے سب بندر ہے نا کوئی اندر رہی ہے سب بندر بندر کی کوئی جگہ ہوتی ہے کہیں سکون سے رہے گا بولیے سکون سے رہے گا بندر تو جو اندر رہتا ہے اسی کے اندر جلوے حق نظر آتا ہے لیکن جو بندر کی صفت لے کے مارا مارا پھرے گا اس کو معرفت ملے گی تو یہ خانقہ حضرت شیخ احمد کھٹو یہاں آکے بیٹھ گئے کیا کیا انہوں نے ادھر ادھر گئے نہیں یہیں بیٹھ گئے چھپ گئے اپنے کو چھپانے کی کوشش کی اللہ نے انہیں قیامت تک کے لئے چھاپ دیا چھاپ دیا تو میرے عزیز خیال فرمائیے کہ حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی سے فرمایا کیا تخلیہ کرنا ہوگا چھوٹی سی کوٹری میں رہنا ہوگا ایسی تن کوٹری میں رہنا ہوگا جس میں پیر بھی نہ پھیلے جس میں پیر بھی نہ پھیلے کھڑے ہو تو سر بھی نہ تنے ذرا خیال کیجئے کہ اگر کھڑے ہو تو سر بھی نہ تنے لیٹو تو پیر بھی نہ پھیلے اور ایک دو دن نہیں چالیس دن کتنے دن؟ چالیس دن اسی تن کوٹری میں رہنا ہوگا اور خانقہ سے آپ کو غزہ ملے گی کتنی پچاس گرام آش جو جو کا پانی ملے گا اور اسی جو کے پانی سے آپ کو افطار بھی کرنا ہے اور سہری بھی کرنی ہے اسی سے سہری بھی اسی سے افطار بھی اب اگر پچاس گرام کے دو حصے کر دیے جائیں تو پچیس گرام ہوا نا میرے عزیز حضرت غوث العظم نے قبول فرما لیا مجھے منظور ہے اب جو گئے خانقہ میں تو روزانہ وہی پچاس گرام ملتا اس کو دو حصے میں باٹھتے ایک سے سہری کرتے دوسرے سے افطار کرتے ایک دن گزرا ہفتہ گزرا دس دن گزرا پندرہ دن گزرا بیس دن گزرا حتیٰ کہ تیس دن گزرا کچھ نظر نہ آیا اکتیسوے دن سے جب آپ بیٹھتے اور متوجہ ہوتے تو ایسا لگتا جیسے کوئی پردہ ہے اور اس پردے کے پیچھے کچھ ہے خواہیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ پردہ ہٹے اور جلوہ دکھے لیکن اسی استعراب کی قیفیت میں دس دن گزر گئے مگر یہ پردہ نہ ہٹا جلوہ حق نظر نہ آیا جب چالیس دن پورے ہو گئے تو شایخ عبدالقادر جیلانی حضرت حماد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت کیا حضور کچھ نظر نہیں آیا بس آخری چند ایام میں عالم یہ تھا کہ لگتا تھا کہ پردے کے پیچھے کچھ ہے خواہیش ہوتی تھی کہ یہ پردہ ہٹے اور میں جلوہ دیکھوں لیکن حضور کچھ نظر نہیں آیا تو حضرت حماد نے فرمایا ایک چلا اور کر لو ایک چلا حضرت غوث پاک نے دوسرا چلا شروع کر دیا پچاس گرام پچاس گرام سمجھتے ہونا آپ لوگ دو حصے میں باٹا سہری افطار سہری افطار پھر دن ہفتے میں بدلا ہفتہ مہینے میں بدلا حتیٰ کہ اکتیسوے دن سے پھر وہی صورت پردہ جل ملا رہا ہے اندر لگ رہا ہے کہ کچھ ہے یہ پردہ ہٹے تو جلوہ نظر آئے اسی استرابی قیفیت میں دس دن گزر جاتے ہیں کہ یہ پردہ ہٹے اور میں دیکھوں یہ پردہ ہٹے اور میں دیکھوں لیکن پردہ ہٹا نہیں چالیس دن پھر پورے ہو گئے لوٹ کر حضرت حماد کے پاس آئے کہا حضور کچھ نظر نہیں آیا چالیس دن اور پورے ہو گئے تو حضرت حماد نے فرمائے ایک چلا اور کر لو کتنے دن ہو گئے ابھی تو اسی ہوا نا اسی دن ہو گیا اب آٹھ گھنٹے نہیں کر پاؤ گے اے نا اسی دن ہو گئے اب پھر چالیس دن کی نیت کر کے اسی چلے خانے میں پھر گئے ہفتہ مہینے میں بدلا تیس میں دن کے بعد سے پھر وہی جھل ملا ہٹ ابھی پائیتیس دن ہوا یہی قیفیت لیکن اب عظم کر لیا غوث پاک نے کہ اس مرتبہ تو دیکھ کر رہوں گا اس مرتبہ تو دیکھ کر رہوں گا حتی کہ آٹھ تیس دن گزر گئے مگر قیفیت وہی رہی چلمن پیچھے کچھ آئے یہ چلمن ہٹتی نہیں ہے اب جب انتالیس دن آیا تو اس روز جو عالی عزو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک جذبہ تھا کہ ساری دنیا ساری مخلوق ان کی عزت کرتی تھی اولیاء کے احترام کا عالم یہ کہ حضرت سیدنا غاجہ غریب نواز خوراستان کے جنگل میں ہو اور وہاں سے آواز لگا دے بلالہ راسی وعینی کہ آپ کا قدم سب میرے 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 سر پہ بھی ہے میری آنکھوں پہ بھی ہے تو بولو کی برہے کے نہیں ہے ہے نا عزیزانِ گرامی ابھی تک تو تمنا تھی خدا کو دیکھنے کی لیکن ابھی سوانتیس میں دن آپ متوجہ خدا کی طرف نہیں ہوئے خودی کی طرف ہوئے اب جو خودی کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنی خوبیاں غوثِ آزم کے سامنے آنے لگی آنے لگی آنے لگی حتیٰ کہ جب انہوں نے اپنی خودی کو گرفتار کر لیا چلمن ہٹا جلوہ حق نظر آ گیا جلوہ نارے تکبیر نارے رسالت عزمتِ مولا مرگو سے عزم مولا علی نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا برادرانِ ملتِ اسلامیہ سمات فرمائیے اسی پہ بس نہیں جیسے ہی دیدارِ حق ہوا ماتے کے نگاہوں سے اپنے رب کا جلوہ دیکھا تو قیفیت تاریح ہوئی اور دیکھئے آپ پروردگارہ اب اس دنیا کا کھانا نہیں کھاؤں گا رب کائنات دنیا کا کھانا نہیں کھاؤں گا اب تو میں جنت کا کھانا کھاؤں گا لیکن کھانے سے پہلے خضر سے ملوں گا خضر سے ندائی عبدالقادر وہ جگہ چھوڑ جہاں تیری شناخت ہے جہاں لوگ تجھے پہچانتے ہیں جہاں لوگ تجھے عزت دیتے ہیں وہ جگہ چھوڑ دے اس جگہ سے ہٹ جا ایسی جگہ پہ آگے جہاں کوئی تجھے پہچانتا نہ ہو غوث آزم نے خانقہ چھوڑی محلہ چھوڑا گلی چھوڑی شہر چھوڑا حتی کہ بغداد کے جنگل میں آپ داخل ہو گئے اور عارضو کیا ہے کہ اللہ جنت کا کھانا کھاؤں گا پروردگارہ کھانے سے پہلے خضر سے ملوں گا خضر علیہ السلام سے ملوں گا یہ تمنا ہے ابھی تک تو چالیس دن کا معاملہ تھا اب جب جنگل میں تشریف لائے تو دن مہینے میں بدلا مہینہ مہینوں میں بدلا حتی کہ بارہ مہینے گزر گئے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا کہا تو چالیس چالیس دن میں پچاس پچاس گرام لیکن اب تو نہ کچھ کھا رہے نہ نہ بس ایک عرض خضر سے ملوں گا حال دل بیان کروں گا یہ ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے راز کو کوئی گرفت میں رکھ ہے جب انسان کسی راز کو جانتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی سے کہہ دوں کسی سے اگر مجھے کچھ معلوم ہوگا تو میں اپنی معلومات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو جب تک ایسا انسان کر نہیں لیتا اس کو سکون نہیں ملتا ہے حضرت غوث پاک میں بھی عرض یہ رکھی کہ خضر سے ملوں گا اور جنت کا خانہ ساتھ میں کھاؤں گا ایک سال کا عرصہ گلر گیا رب ذل جلال نے خضر کو بھیجا کہ خضر جاؤ اور جا کر میرے بندے عبدالقادر کہے امتحان اور لے لو حضرت خضر آئے جیسے ہی دیکھا غوث عظم نے آگے بڑھے سلام علیک مسافہ ابھی کچھ بولنا چاہتے ہیں لبکشا ہونا چاہتے ہیں کہ حضرت خضر نے فرما کہ اے عبدالقادر ابھی کلام نہیں کرنا میں اللہ کے حکم سے مغرب میں جا رہا ہوں جب وہاں سے لوٹ کر آؤں گا تو کلام ہوگا بولو یہ مجاہدہ ہے کہ نہیں کوئی آدمی اپنی بات کو کہنا میں مفتی شبیر صاحب سے اپنے دل کی بات کہنا چاہوں اور مفتی شبیر صاحب قبلہ مجھ سے یہ کہیں حضرت دیکھئے ابھی کچھ بولیے کہ نہیں میں جب لوٹ کے آؤں گا تو بیقراری ہوگی برادان ملہ ذرا خیال کرو غوث عظم بڑے عظیم المرتبت ہیں لیکن اس دنیا میں بدلا مہینہ مہینوں میں بدلا حتی کہ بارہ مہینے آگئے رب نے پھر فرمایا خضر کو کہ خضر جاؤ اور جا کر میرے بندے کا ایک اور امتحان لے لو یہ دار الانتحان ہے نا یہاں عزت بھی ملتی ہے یہاں زلت بھی ملتی ہے یہ دار الانتحان ہے عزیز آن تو خوش ہوئے دو قدم آگے بڑھے سلام کیا مسافحہ کیا ابھی کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں کہ خضر نے فرمایا عبدالقادر ٹھائرو میں ابھی مشرق میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں لوٹ کر آؤ گا تو کلام ہوگا ذرا خیال کیجئے بولو کیسا مجاہدہ ہے نہ کچھ کھا نکش پی رہے ہیں اور حال دل بیان بھی نہیں کر پا رہے ہیں برادان ملت اب تیسرے سال میں غوث آزم پہنچے تین سال تک اسی قیفیت میں رہے حتی کہ جب تیسرا سال مکمل ہوا تو رب تعالیٰ نے حضرت خضر کو حکم دیا کہ اے خضر جاؤ اور جا کر عبدالقادر سے کہہ دو کہ اب وہ چاہنے والا نہیں ہے اب اسے چاہا جا رہا ہے اب وہ محب بیلہ ہی نہیں ہے محب بیلہ ہی ہے نار تکبیر نار رسالت فیضان حضور غوث عظم فیضان حضور مقدم سمن تحقیق کے وہ فلا پا گیا جس نے تسکیہ نفس کر لیا تو اے غلامان غوثیہ آپ سب سے یہی کہنا ہے اپنے معمولات زندگی میں بدلہ لاؤ خدا کو پانا چاہتے ہو تو خودی کی طرف متوجہ ہو جاؤ نفس اور نفسانیت کی زندگی اچھی نہیں ہے خوف خدا پیدا کرو آج دنیا میں مسلمان لاکھوں کروروں کی تعداد میں نماز میں کمی نہیں روزے میں کمی نہیں حج میں کمی نہیں زکاة میں کمی نہیں سب بڑی پابندی کے ساتھ مسلمان دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس مسلمان کو عزت نہیں ہے وجہ کیا ہے کیونکہ ہم نے اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہم نے آجزی انکساری کو ختم کر دیا ہے ہمیں اگر تھوڑی سی ستی چورت مل گئی تو ہم سینہ پھلا کے زندگی جینا پسند کرتے ہیں زلط کا سبب یہی ہے جھکو گے اللہ بلند کرے گا اللہ کب بلند کرے گا جب جھک جاؤ گے اللہ اس وقت بلندی دیتا ہے اسی کو بلندی دیتا ہے جو جھک جاتا ہے میں بھی لطائیں آتی ہوں زمین کو جا کے پکڑ لیتی ہوں بہار میں بڑ بولتے نا یہاں کیا بولتے وٹ 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 بولتے وٹ ہے نا وڑ سمجھ چھوٹا چھوٹا اس کا پھل ہوتا ہے وہ چھوٹا